بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری کرکٹ سے متعلق ہے کرکٹ جو کہ کبھی شرفہ کا خیل ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ کھیل پردے کے پیچھے چھپے ہوئے بدماشوں کا کرمینلز کا کھیل ہے چونکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی میچ ایسا نہیں ہوتا جس پہ فکسنگ نہ ہو اور دنیا کا سب سے بڑا بکی جو اس وقت انڈیا میں ہے اس کے جو تفتیش کے دوران جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ اس نے کیا انکشافات کی ہیں اس کے علاوہ بھی اب تو ٹیسٹ میچ تک وہ بھی فکس ہونے لگے ہیں ٹیسٹ میچ ہو ون ڈے ہو ٹی ٹوینٹی ٹی ٹوینٹی نے تو چار چاند لگوا دی گئے ہیں اور پھر یہ لیگز جو کھیلی جاتی ہیں مختلف ممالک میں خاص طور پر آئی پیل گھر بن گیا ہے انڈیا کا آئی پیل جو ہے سب سے بڑا جو ایک کا گھر ہے لیکن چونکہ یہ انڈیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ انڈیا کے جو بکی ہیں اس معاملے کو دبا بھی لیتے ہیں اور اس میں پاکستان کے بڑے کھلاری جو ہیں وہ داگدار ہوئے تو ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ جو میچز ہم بڑے دلچسپی کے ساتھ بڑے خوش و خضو کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ در حقیقت ایک فلم کی طرح ہوتے ہیں جس کا کی کہانی لکھی لکھائی ہوتی ہے اور پھر اس کو کچھ کردار جو ہے وہ نبھا دیتے ہیں تو ایک تحقیقاتی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرکٹ اب کس طریقے سے ہوتی ہے کرکٹ کی دنیا میں مشہور ہے کہ اول تو میچ فکسنگ کو پکے ثبوتوں کے ساتھ پکڑنا بہت ہی مشکل کام ہے اور اگر کوئی مضبوط کیس ہاتھ لگ بھی جائے تو ثبوتوں کو جوڑتے ایک عرصہ لگ جاتا ہے کوئی مضبوط ثبوت ہوتا ہے تو اگلا ثبوت کمزور ہو جاتا ہے پھر اگر ایسی بات بھی نہ ہو اور میچ فکسنگ کا مضبوط ترین کیس ہتھے چڑ جائے تو بدقسمتی تھی اس صورت میں سامنے آتی ہے جب کیس کا مرکزی ملزم تو رہنے والا اسی ملک کا ہو جہاں کیس پکڑا گیا ہے لیکن وہ شہری کسی اور ملک کا ہو اس صورت میں مرکزی ملزم کو معاہدے کے تحت واپس ملک لاتے لاتے سالہ سال بیٹھ جاتے ہیں یہی کچھ انڈیا کے ساتھ میچ فکسنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس سن دوزار میں انڈیا میں پکڑا گیا تھا کرکٹ کی دنیا میں اس کیس نے تہلکہ مچا دیا تھا کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاریوں کے نام سامنے آ گئے جس میں ساؤت فریقہ کے سابق قرطان ہنسی کرونیاں بھی تھے اور وہ اپنا جرم مانتے ہو کرکٹ کی دنیا سے باہر ہو گئے تھے پھر ایک فضائی حادثے نے ان کی جان لے لی لیکن اس سب سے زیادہ ثبوتوں کے ساتھ پکڑے جانا والا کیس دھورا اس لیے رہا کہ کیس کا مرکزی ملزم سنجیو چاولہ برطانیہ کا رہنے والا ہے اور سنجیو چاولہ ہی وہ بک میکر تھا جو اس کیس میں پیسوں کی تقسیم کیا کرتا تھا انڈیا کی پولیس اور دیگر سرکاری ادارے سنجیو چاولہ کو انڈیا لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہے اور بلاخر بیس سال بعد انڈیا میں سنجیو چاولہ کو لانے میں کامیاب ہو گئے انڈیا اور برطانیہ کے درمیان انیس سو بانوے میں ایک معایدہ ہوا تھا اور سنجیو چاولہ اس معایدے کے تحت لائے جانے والا پہلا مجرم ہے پہلے سنجیو چاولہ کو انڈیا لانے کے لیے برطانیہ نے کئی سال لگا دیئے پھر برطانیہ کی ہائی کورٹ میں کافی سال یہ سلسلہ چلتا رہا پھر یورپین کورٹ آف ہومن رائٹس میں یہ کیس پھنسا رہا اس دوران انڈیا کی حکومت نے برطانیہ کی حکومت اور عدالتوں کو تین مرتبہ یہ گارنٹی دی کہ ملزم کو انڈیا میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی برطانیہ کی عدالتیں انڈیا کی حکومت سے تہار جیل انڈیا کے حوالے سے گارنٹیاں لیتی رہی ہیں سنجیو چاولہ کی انڈیا آتے ہی تہار جیل میں ڈالا جالا تھا برطانوی عدالتیں تہار جیل کے بارے میں بار بار اپنی تفتیش کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ تہار جیل میں قیدی تہار جیل کی کپیسٹی سے زیادہ ہیں تہار جیل میں میڈیکل کی سولتیں بھی بہت کام ہیں تہار جیل میں سنجیو چاولہ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ تہار جیل کے قیدی ہی سنجیو چاولہ کی جان لے سکتے ہیں بلا آخر بیس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد انڈیا کی حکومت نے برطانوی عدالتوں کو یقین دلایا کہ سنجیو چاولہ تہار جیل میں خاص خاص سیلوں میں بہحفاظت رہے گا کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی لیکن جب اس طرح کی یقین دہانیوں اور تین تین مرتبہ دی گئی گرنٹیاں دینے کے بعد اور بیس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب سنجیو چاولہ کو انڈیا واپس لائے گا تو سنجیو چاولہ نے میچ فکسنگ پر ایسا بیان دیا جو بڑا مذہب کا خیز بھی ہے اور حقیقت بھی لگتی ہے سنجیو چاولہ کا بیان تھا کہ وہ کونسا ایسا کرکڑ میچ ہے جو فکس نہیں ہوتا چاولہ نے کہا کہ ہر کرکڑ میچ ایک فلم کی طرح ہوتا ہے سکرپٹ بھی لکھا جاتا ہے اور ڈریکٹر بھی ہوتا ہے اب یہ تحقیقاتی داروں پر منحصر ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں کہاں تک ثبوت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھا میچ فکسنگ کے اس ملزم کا بیان جس کو مہدے کے تعد انڈیا لاتے لاتے بیس سال گزر گئے اس کے علاوہ چاولہ نے اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس معاملے پر زبان کھولنے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے تہار جیل کو چاہے جتنا بھی محفوظ کر دیا جائے اس کے باوجود اس کی جان جا سکتی ہے طاقتور ترین لوگ اسے تہار جیل کے قیدیوں کے ذریعے بھی مروا سکتے ہیں انڈر ورڈ دنیا کے بادشاہ دعود ابراہیم کے ایک کریبی اور مہنگے ساتھی کا دبائی میں انڈیا کلاب میں قتل ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے دعود ابراہیم کا یہ مہنگہ ترین ساتھی شزاست سیفی تھا جو میچ فکسنگ کا بادشاہ تھا اس نے کرکٹ کے ورڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے ہی جانے کتنے میچ فکس کیے ہوئے تھے کس کھلاری کو کس افیشل کے ساتھ اور کس بندے کے ساتھ کس میچ کے لیے کن کن شرائص کے ساتھ معاملات تیگ کیے گئے تھے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا حتیٰ کہ دعود ابراہیم کو بھی نہیں علم تھا کیونکہ شرائص سیٹھی کا دماغ ایک کمپیوٹر سے کم نہیں تھا جب شزاست سیفی کا قتل ہوا تو انڈر ورڈ کی دنیا میں دعود ابراہیم کے حریف چھوٹا راجن نے انڈر ورڈ میں یہ بات پھیلا دی کہ شزاست سیفی کا قتل اس نے کروایا ہے اور شزاست سیفی کے قتل سے دعود ابراہیم کو پانچ سو میلین پاؤنڈ یعنی اربہ روپے کا نقصان ہوا اب دعود ابراہیم بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ شزاست سیفی نے کوئی نوٹ بک بھی نہیں رکھی ہوئی تھی جس میں میچ فکسنگ کے حوالے سے وہ باتیں تحریر ہوتی کہ کس میچ میں کس کس نے کیا کرنا ہے دبائی پولیس نے چار دن ہی شرائص سیٹھی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا دبائی پولیس کے سربراہ مینجر جنرل ڈھائی کلکان نے بتایا کہ یہ قتل بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے ثبوت کے ساتھ اور بہت وقت گزرنے کے بعد کیا گیا تھا کیونکہ قاتل شزاست سیفی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے دبائی پولیس نے یہ بھی کہا کہ قاتلوں کا سراغ انڈروائڈ کے باشا چھوٹا راجن سے ملتے ہیں تو ناظرین یہ تھی کہانی سنجیب چاولہ نے جو بیان کی پولیس کے روبریو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ناموار بولر محمد عمر اور محمد عاصف اسی سپارٹ فکسنگ کی نظر ہو گئے اور دونوں کا کیریئر داگدار ہو گئے اگرچہ محمد عمر واپس آئے بھی لیکن وہ پھر وہ پرفارمس نہ دکھا سکے اور محمد عاصف تو گمنامیوں کی دنیا میں غیب ہو گیا کہا جاتا ہے کہ عاصف جیسا فاس بولر آج تک پیدا نہیں ہوا چونکہ اس کی ان سونگ اور آؤٹ سونگ کسی بھی کھلاڑی کو کسی بھی وقت وہ آؤٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف یہ دو کھلاڑی نہیں اس کے علاوہ عمر اکمل بھی اس شکنجے میں آئے شرجیل بھی اس شکنجے میں آئے اور بھارت کے کئی کھلاڑی بھی سری ساتھ وغیرہ بھی اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں لیکن چونکہ انڈر ورڈ کے لوگ جو ہیں وہ سارے میچ فکسنگ کے ماہر ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے جیسا کہ سنجیب چاولہ نے کہا کہ ہر میچ کا ایک ڈریکٹر ہے ہر میچ کی ایک کہانی ہے اور پھر اس کہانی کے مطابق وہ میچ کھیلے جاتا ہے اور پوری دنیا کی کرکٹ ٹیموں سے زیادہ جوا پاکستان اور انڈیا کے میچ پہ ہوتا ہے لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی اور بکی کو اس طرح پکڑ پائیں گے اور اگر وہ پکڑ بھی لیں تو ثبوت حاصل نہیں کر پائیں گے چنانچہ تمام دنیا کے جتنے بھی کرکٹ بورڈوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو جہاں بھی میچ ہو رہے ہیں وہ ہوتل سے باہر نہ جائیں تاکہ ان کی جو پرائیویٹ جو ملاقاتیں ہیں وہ نہ ہو سکیں وہ بکیوں کے ہتھیں نہ چڑھ سکیں لیکن بکیوں کا توڑ کوئی بھی نہیں کر سکا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ